اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریز سے ہوگے آج دو مارچ 2014 ہے اور آج کی ہماری پرزنٹیشن ملت ٹریکٹرز لیمیڈٹ کے حوال سے آج کی پرزنٹیشن میں سے اس کے فانشل ریزرز کو ڈسکرس کروں گا کیونکہ میں نے پچھلے مہینے تقریب ایک سوا مہینے پہلے جنوری کی شروع میں میں نے ایک پرزنٹیشن منایا تھا ایمٹی ملت ٹریکٹرز پہ کافی ڈیٹیل میں اس کا بزنس موڈل سمجھایا تھا کیا کرتا ہے کیا پرسپیکٹس ہیں کیا فیچر آٹلوگ ہے اس کمپنی کا پاکستان اکنومی کے حوالے سے اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کمپنی اچھی ہے فنڈیمنٹی سٹرونگ ہے اس کو اپنے پورٹفلیوں تھوڑا بہت رکھنا چاہیے اس وقت ساڑھے پانس سو کے قریب شہر کا میرے یہی رائی تھی کہ بہنگا ہے اسٹل رکھنا چاہیے کیونکہ اچھی کمپنی ہے پروفٹ دے جائے گی تو آج کی پریزنٹی فرسیو ڈیوڈینڈ اور فائننشل ریزرٹس پہ ڈیوڈ کر کروں گا پریزنٹیشن پہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل کو لائے پین سبسکرائب نہیں کیا تو لائے گے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ مزید ویڈیوز آتی رہیں گی میں نے پچھلی پریزنٹیشن کو یوز کرتے ہوئے یوز کیا ہے تو میں ڈیریک اپنی فائننشل انفرمیشن والی سلائٹ پہ چلے جاؤں گا اور ڈیوڈینڈ والی بات پہ چلے جاتا ہوں اور اس کا اگر ڈیٹیل میں آپ کو پریزنٹیشن دیکھنی ہے تو آپ لاسٹ پریزنٹیشن کو دیکھ ستے ہیں میں لنک ڈال دیتا ہوں ویڈیو میں لیکن آپ کو اگر ویو کرنے تو دیکھ ستے ہیں نیوز ان انانونسمنٹ یہ دی کہ انہوں نے ڈیوڈینڈ انانونس کیا اس نیوز کے علاوہ میں نے نہیں خلق کچھ اور انہوں نے پچھلی اگر ہسٹورک نیوز دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپنی نے کہ ڈیریکٹرز نے شیئرز بھائی کی ہیں اس پاس او پچھل سے چھے سو بیس کی رینج میں اور میرا خیال میں اب چھے سو بیس کی رینج میں پہنچ چکا ہے تو یہ چیز یہ انڈیگیٹ کرتی ہے اگر ڈیریکٹر اندر کے بندے اس ویلیو بھی لینے تو ضرور کچھ نہ کچھ پوٹینشن ہوگا پانچ سارب کا پروفٹ ہے نیٹ پہ اور پچھلے سال میں ایک عربتہ جو کہ جس کی وجہ اگر ہم ایکسپلور کریں کیا وجہ ہے ہم نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ پاکستان میں فلٹ آیا تھا دوزہ تیس کی شروع میں تو فلٹ کی وجہ سے یہ ٹریکٹر کی بائنگ سیلیں کو کافی ایفیکٹ ہوئی لیکن جیسے سسٹم جیسے فلٹ ختم وہ فلٹ کو ریکاور ہوگیا پاکستان ایک چیز دوسری چیز میں نے دیٹیل میں پہلا بتایا تھا کہ یہ کمپنی انویویٹیف میتھرٹ کو یوز نہیں کر دی اپنے اگری کلچر کے اوپر اپنے پروڈکس کے اوپر مدر ایڈوانس ٹریکٹر لے گیا ہے فیول ایفیشن ٹریکٹر لے گیا ہے وہ نہیں ہے تو اس پہ کام کرنا چاہیے جو میں آپریشن جتنا میں سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے اس پہ کرنا چاہیے جو کہ نہیں ہے دیکھیں سٹیل جو بھی کر رہی ہے پیسہ تو بنا رہی ہے اور بناتی رہے گے پاکستان انوارمنٹ میں اگری کلچر انوارمنٹ ہے دوسری چیزیں پاکستان میں اگری کلچر کسان دو سٹیم اس طرح کی بہت ساری گورنمنٹل سکیم ہوتی ہے جو کسان کو ہلپ کرتی ہے ٹریکٹر فائننس کرنے میں یا ٹریکٹر لینے میں تو اس ویسے اس انڈریسٹری کو سپلا سیلر سوری بائر تو ہمیشہ رہیں گے دیمانڈ رہے گی رہے گی دوسری چیز یہ لاسٹ ویڈیو میں سوری لاسٹ ویڈیو میں میں نے جنوری تو چوبیس میں پبلش کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ کمپنی کی ویلیو فائی فورٹی ٹو ہے اور مجھے میں نے اس کی ذکر کیا تھا کمپنی پوٹینشل ہے دیویڈن میں یلد چھینی لیکن کمپنی پوٹینشل اپسائیڈ ہے آج ہم دیکھتے ہیں چھے سو تیس پر کھڑی ہوئی ہے اور اس بات کو تقریب میں ایک ڈیل سوا مہینہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے ابھی اس میں پوٹینشل ہے اوپر جانے کا بھی ریسنٹلی اوپر اس لے گئی کہ انہوں نے ڈیوڈینڈ نانس کیا اور جب مارکٹ تھوڑا سا ریکاور ہونے شروع ہی جب نماز شریف وغیر ہے یہ پولٹیکل سٹیبلٹی تھوڑا سی بہتر بھی ابھی بھی اچھا ہی نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے لیکن اس وقت سے مارکٹ جب اوپر بھی تو اس طرح کے شیئر جس میں پوٹینشل ہے وہ اوپر چلے گا اور جاننا بھی چاہیے مزید بھی جاننا چاہیے ملیم اچھا نہیں ہے تو ٹریڈنگ والے تھوڑا سا حتیات کریں ڈیوڈینڈ نیل والے بھی اچھے حتیات کریں تو اس کو ڈیوڈینڈ کمانا ہے تو یہ شیئر نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ویلیو والے شیئر اور ڈیوڈینڈ کمانا ہے اس کمپنی میں صرف اور صرف آپ کو وہ فائدہ ہو ساتا ہے کہ آپ اس کو رکھیں اور اس کو رکھنے کے بعد ڈیوڈینڈ مل ساتا ہے اب اس کو رکھنے ڈیوڈینڈ ناؤنس کیا تو اس کی انٹائٹل میں بکک لوجہ تیرہ مارچ ہے تو آپ دو ورکن ڈیوڈینڈ پہلے لے ساتے ہیں تو آپ کو ڈیوڈینڈ مل ساتا ہے اگر ڈیوڈینڈ نہیں لینا تو آپ اس کے قریب جا کے بکک لوجہ سے ڈیوڈینڈ پہ دو دن پہلے آپ سیل کر دیں ایک اچھی ویلیو پہ آپ اچھیف کر لیں گے باکی میرا ویوڈینڈ کیا ہے میرا ویوڈینڈ وہ ہی ہے جو پچھلی پرزینٹیشن میں تھا کیونکہ ایک ڈیر مہینے میں کچھ ساتھ چینج نہیں آیا سیکٹر بڑا اچھا ہے پاکستان ہی خود اگرکرچہ گنٹری ہے تو اس میں یہ سیکٹر تو چلنا ہی چلنا ہے باکی کوئی ایک سگنیفکنٹ کمپیٹیٹر نہیں ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کمپنی کا مارکٹ لیڈر ہے تو نہیں بولوں گا لیکن پرائیس سیکٹر ضرور ہے باکی کوئی سیکٹر میں بہت زیادہ ایڈیا بھی ایک ایک اکنومکل ٹریکٹر بنا ہے پیسے وائز بھی اور فیول وائز بھی فیول ایفیشن بھی بنا ہے ایڈیا ہے جس پہ کام کرنا چاہیے جس پہ کمپنی اگر کرے تو بہت زیادہ مزید پیسہ بنا ساتی ہے لانگ ٹرم کے لئے میرے سے حال میں اچھا ہے اور ڈیریکٹر بھی اپائی کریں تو یہ پوزیٹو انڈیکیشن ہے کہ ڈیریکٹر بھائی کریں تو why not us یہی میرے رہا ہے یہی میرے ویور شیئر کے حوالے سے کوئی چیز پریزنٹیشن miss out کیا تو لازمی مجھے بتائیں کمنٹ کریں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا تو یہ اور چیز ہو تو لازمی مجھے بتائیں improvement پانٹ تو میں presentation وائز بھی کور کروں گا اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ مزید اس طرح کی informative ویڈیوز آتی لے گی جزاک اللہ السلام علیکم